اس کرنا حماد عزر صاحب کا یا میاں اسلام صاحب جو کہ ہمارے لیڈر ہیں اور ایم پی اے پنجاب اسیمبلی میں یا یہ کیا گیا کسی سیکارٹی ایجنسی نے یا پولیس نے اس کی ہم لوگ شدید ترین مضامت کریں گے اسیمبلی کے اندر ہماری مضامت ہوگی اور اسیمبلیاں نہیں چلیں گی اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ سڑکوں پہ بھی انشاءاللہ و تعالی ہوں گے اس چیز کا اور یہ ایک پرمن احتجاج ہمارا پورے پاکستان میں ہوگا نمبر ایک نمبر دو وزیراعظم عمران خان صاحب کے یہ بھی احکامات ہیں کہ حماد عزر صاحب کو یا پھر میاں اسلام اقبال صاحب کو اب ڈکٹ کیا گیا اور کہیں پہ لے کے گئے اور ان سے کسی قسم کی سٹیٹمنٹ یا فورسٹ انکاؤنٹر ان پہ کیا گیا ان سے وہ بیان دیا گیا تو وہ ہم لوگ نہیں مانیں گے یہ دونوں صاحبان پاکستان تحریک انصاف کا حصہ تھے ہیں اور کسی قسم کی ان کی سٹیٹمنٹ جو کہ زور اور جبر سے لی جائے گی وہ پاکستان تحریک انصاف با حکم وزیراعظم عمران خان صاحب ہم لوگ نہیں مانیں گے اور وہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ رہیں گے تیسری اہم چیز وزیراعظم عمران خان صاحب کا یہ بھی حکم ہے کہ حماد عزر صاحب اور میاں اسلم صاحب اپنی قانونی کا روائی کر کے اور پھل پورو باہر آئیں اور پنجاب میں پارٹی کو لیڈ کریں یہاں پہ وزیراعظم عمران خان صاحب کا یہ بھی ملک کو وہ یاد دلارے تھے جو اسی جگہ پہ ہم نے تقریباً دو پہلے بھی دو ہفتے پہلے بھی بات کی تھی اور بحیثیت لیڈر آف کی اپوزیشن میں نے قومی اسیملی میں بھی پچھکے اپنے بات کی تھی کہ جنرل یائیہ صاحب کا رول یارہ مارچ انیس سو اکتر آپ یاد رکھیں شیخ مجیب و رحمان صاحب کے ساتھ ان کے مذکرات ہو رہے تھے انہوں نے ڈیٹ دینی تھی اگلی اسیملی سیشن کو کال کرنے کی وہ واپس رابل پنڈی پہنچتے گئے اور دھاکہ میں ملٹری ایکشن شروع ہو گیا اور پھر جس طرح کہتے ہیں کہ اس کے بعد سولہ دسمبر انیس سو اکتر ہوا اور پاکستان دو لخت ہوا وہ فیستہ صرف اور صرف جنرل یائیہ صاحب کا تھا فرد واحد کا تھا اور یہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں بات لکھی گئی ہے اس وقت بھی جو فیصلے ہو رہے ہیں وزیراعظم صاحب نے واضح طور پر کہا ہے یہ فرد واحد کے ہیں اور جس طرح کی انیس سو اکتر میں پاک فوج ان فیصلوں میں ملوث نہیں تھی صرف ایک واحد شخص کا فیصلہ تھا جنرل یائیہ کا جو چیف پارشنل و ایڈمیلسٹیٹر بھی بننا چاہ رہا تھا اور پریزیڈنٹ بھی اور دونوں پوزشتے رکھنا چاہ رہا تھا اور اس فرد واحد کے فیصلے سے ملک دولاق ہوا اس وقت ہمیں قومی اگجیتی کی ضرورت ہے اور اس پہ جو ایز ان انسٹیٹیوشن ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے فرد واحد کے فیصلے جو ہیں وہ انسٹیٹیوشن پر ریفلیکٹ نہیں ہونے چاہیے دوسری اہم بات کہ یہاں پہ انٹر سرویسز انٹیلیجنس ایک پریمیر انٹیلیجنس ایجنسی ہے اس کو پروفیشنل اپنا کام کرنا چاہیے اس کو پولٹیسائز نہیں ہونا چاہیے اور اس کی پولٹیسائزیشن یا ہوگی اس سے وہ ادارہ جو ہے وہ کمزور ہوگا اور اس کا الٹیمنٹلی نقصان پاکستان کو ہی ہوگا اور پاکستان کے مفاد کو لہٰذا ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کو صرف اور صرف اپنے پیشہورانہ جو ان کا رول ہے اس پہ کام کرنا چاہیے نہ کہ کوئی سیاسی سرگرمیوں میں جس طرح کے چھے ججز نے تحریری طور پر لکھا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو اور انہوں نے سپریم جوڈیشنل کاؤنسل کو لکھا اور انہوں نے انٹیلیجنس ایجنسیز کو رول کو ہائیلائٹ کیا اور بالخصوص آئی ایس آئی کے رول کو ہائیلائٹ کرتے ہوئے کا کہ ان کے گھریلو لوگوں پہ پریشر ڈالا گیا ان کو زدقوب کیا گیا یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے ایک پروکار اور ایک معظم معاشرے میں اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں جی 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 جی